بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے علو اور پیاز والے پکوڑے اور وہ بھی بیکنگ سوڈے کے بغیر بنائیں گے تو اس ریسپی کو اند تک دیکھئے سب سے پہلے ایک بڑا سا برتل لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے بلکل باری کٹے ہوئے علو علو میں نے لیا ہے دو کپ اور ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اور اس میں ڈیڑھ کپ میں نے پیاز باری کٹے ہوئے شامل کر دیئے فیل حال کے لیے ہم نے اس میں چھنا ہوا بیسن ڈال دینا ہے ایک اپ اور جتنا بعد میں میں ڈالوں گے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گے ایک کھانے کا چمچ اس میں ڈال دیں گے کٹی وی لال مرچیں ایک کھانے کا چمچ ثابت اس میں زیرہ شامل کر دیں گے اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم اس میں کٹا ہوا خوشک دھنیا شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ اس میں ڈال دیں گے سرخ مرچ کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے نمک کا اور رمضان ہے تو اس میں زیادہ گرم مسالہ ایڈ نہ کیجئے گا میں نے صرف اس میں دو چھوٹکی گرم مسالہ جسٹ فلیور کے لیے ایڈ کیا ہے تین کھانے کا چمچ پڑھ کر ہم اس میں سلائس کی ہوئی سبز مرچیں شامل کر دیں گے اور ایک چوتھائی کپ ہم اس میں باری کٹا ہوا سبز زنیاں شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ سبز زنیاں جو ہے وہ کم بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیا ہے ایک دفعہ میں نے مکس کر لیا ان تمام چیزوں کو تو بیسن مجھے کم لگ رہا تھا تو اس میں میں چار کھانے کا چمچ مزید بیسن کے ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اچھا سا ہم نے مکس کر لیا تھوڑا تھوڑا پانی ہم اس میں ڈالتے جائیں گے جتنا پانی میں اس میں ایڈ کروں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ایک گلاس بھڑ کر میں نے پانی کا جو تھا وہ رکھا تھا تو تقریباً اس میں 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 نے آدھا گلاس پانی کا شامل کر دیا تو اچھا سا اب ہم اسے مکس کر لیں گے پکوڑوں والا جو مکسچر ہوتا ہے وہ نہ تو زیادہ آپ نے سخت رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ نرم رکھنا تو اس طرح کا مکسچر ہونا چاہیے اب باری ہے پکوڑوں کو فرائے کرنے کی تو ٹیمپریچر اتنا ہونا چاہیے کہ جب آپ اس میں پکوڑوں والا مکسچر ڈالیں تو فوراں ہی ببلز جو ہیں وہ تیز نہیں بننے چاہیے ہلکے ہلکے ببلز بننے چاہیے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں پکوڑوں کو پکتے ہوئے اب ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے دو سے تین منٹ پہلے آپ نے پکوڑوں کو ایسے ہی پکنے دینا ہے آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا اس کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر دینی ہے اور آپ نے ہلکا ہلکا سا اوپر سے ان کو پریس کرتے رہنا ہے تاکہ اندر تک پک جائیں اور اندر بیسن کی کوئی بھی گھٹری نہ ہو یا بیسن اندر سے کچھا نہ ہو تو پکوڑے ہمارے تیار ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اور باقی کے پکوڑے بھی ہم نے اسی طریقے سے فرائے کر لینے ہے اور آنچ آپ درمیان نہیں رکھئے تاکہ اندر تک پک سکیں سارے کے سارے پکوڑے ہم نے فرائے کر لیے اوپر سے پکوڑے جو ہیں وہ کرسپی ہونے چاہیے اور اندر سے جو ہیں سوفٹ ہونے چاہیے تو آپ کو یہ آلو اور پیاس کے پکوڑے کیسے لگے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں دوستوں کو ساتھ شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کی علامت کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ جب بھی ہم آپ کے لئے ریسپی اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکشن اسی وقت مل سکے اور آپ مزید اچھی اچھی ریسپیز جو ہیں وہ فیوچر میں انجوائی کر سکیں اور گھر پر بنا سکیں دعا میں یاد رکھیے گا تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ